اسلام علیکم ناظرین ناوفا خراسی باجوا اور آپ دیکھ رہے ہیں باجوا کہتا ہے ناظرین امید ہے آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے پاکستان سوپر لیگ سیزن سیون کے لحاظ سے کچھ تین سے چار میجر اپ ڈیٹس لے کر آپ کی خدمت میں اس ویڈیو میں حاضر ہوا ہوں جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پی ایس ایل کو میں کافی اچھے طریقے سے کور کرتا ہوں پی ایس ایل سکس کی تمام تازتین اپ ڈیٹس آپ کو میں ساتھ ساتھ پروائیڈ کرتا رہا تھا اور آپ پی ایس ایل سیون کے حوالے سے بھی جیسے جیسے اپ ڈیٹس آ رہی ہیں ان کی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ویڈیو بنا کر بتاتا رہوں پی ایس ایل سیون کب شروع ہوگا کن کن مہینوں میں کھیلا جائے گا اس حوالے سے تھوڑی سے خبریں سامنے آئی ہیں پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جنوری میں ہونے جا رہا ہے پی ایس ایل سیون اس بار فروری اور مارچ کے بجائے لیکن اب وہ مہینے میں چینج کر دیے گئے ہیں ساتھ ساتھ نئے سیزن کیونکہ شروع ہونے جا رہا ہے اور سائیکل ختم ہونا چکا ہے تین سالوں کا تو نیو بروڈ کاسٹنگ رائٹس بھی بانٹے جائیں گے اور ٹائٹل جو سپونسرشپ ہے وہ بھی رینیو کی جائے گی اس کے علاوہ ساتھویں ٹیم ایڈ کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی تمام ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں ملنے جا رہی ہے تو آپ سے ریکویسٹر کے ویڈیو کو انٹرک ضرور دیکھیں اور جنہوں نے میں تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوگا ان سے ریکویسٹر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں مہینوں میں کھیلا جائے گا اس کے حوالے سے تھوڑی سی اپ ڈیٹ سامنے ہی آئی ہے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہر سال فروری اور مارچ کے مہینے میں ہی پی ایس ایل کھیلا جاتا ہے لیکن اس بار مسئلہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ 23 سال بعد اسٹریلیا نے پاکستان کا دورہ کرنا ہے جو کہ فروری اور مارچ میں ہی شیڈیول ہے اور اس دورے کی اہمیت بھی یقینا پی ایس ایل سے کئی گناہ زیادہ ہے تو پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ اس سے پہلے ہم پی ایس ایل کو کنکلوڈ کر دیں گے جیہا ناظرین دسمبر میں سٹارٹ کر کے فروری کے مہد تک ہم اس پی ایس ایل کو کنکلوڈ کرنا جا رہے تھے لیکن اس میں دو سے تین مسئلے سامنے آ رہے ہیں جس کے بعد جو نئے مہینوں کی ڈیٹ دی گئی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اپریل اور مئی میں ہو سکتا ہے کہ پی ایس ایل سیون منقت کروایا جائے کہا یہ جا رہا ہے کہ جنوری اور فروری میں چونکہ پانچ سے چھ انٹرنیشنل ٹیمز کے ٹورز ہوتے ہیں اس کے علاوہ بی بی ایل بھی انہی دنوں میں ہو رہا ہوتا ہے جس کے علاوہ انٹرنیشنل جو پلئیرز ہیں ان کی اویلیبیلٹی کافی زیادہ متاثر ہونے جا رہی ہے جنوری اور فروری کے مہینے میں اس کے علاوہ ایک فوق بہت بڑا مسئلہ ہے اس لیے ہمارے پاس صرف کراچی کا جو سٹیڈیم میں وہی اویلیبل ہوگا اگر ہم دسمبر جنوری اور فروری میچز کرواتے ہیں کیونکہ جو پنجاب کت سارے سٹیڈیمز ہوتے ہیں لاہور ملتان راولپنڈی وہاں پر ایکسٹریم فوق ہوتی ہیں ان مہینوں میں اور وہاں پر جو کرکٹ ہے وہ پی ایس ایل کی نہیں کروائی جا سکتی اس لیے ان دو میجر وجوہات کی منعہ پر جنوری کی جو ونڈو ہے اس کو بروے کار نہیں لائے جا رہا اس کی بجائے جو نئے دو مہینوں کی ڈیٹ دی جا رہی ہے وہ اپریل اور مئی کی ہے اپریل مئی میں صرف ایک مسئلہ یہ آئے گا کہ مارا آئی پیل کے ساتھ آور لیپ ہوگا تو جو پلیئرز آئی پیل میں شامل ہوں گے وہ پی ایس ایل میں حصہ نہیں لے سکیں گے یہاں پر کچھ پلیئرز کا یہ بھی دیکھنا پڑے گا جیسے راشد خان جیسے پلیئرز ہیں جنہوں نے اس بار انگلینڈ کے کاؤنٹی کو چھوڑ کے پی ایس ایل کے میچز میں حصہ لیا تھا کیا وہ اپنے آئی پیل کا کنٹریکٹ بھی چھوڑ کے پی ایس ایل میں حصہ لیں گے یا نہیں لیں گے یہ ایک بہت بڑا سوالی نشان ہوگا لیکن وہ پلیئرز جو آئی پیل میں سلیکٹ نہیں ہو سکیں گے وہ تمام پلیئرز فری ہوں گے اور ان کو ہم پی ایس ایل میں کھلا سکتے ہیں ایک اور مسئلہ ساتھ ساتھ یہ بھی آ سکتا ہے کہ ویورشپ کافی زیادہ متاثر ہو سکتی ہے کیونکہ آئی پیل اس سال بھی کافی حد تک انڈیا میں بھی دیکھا گیا ہے لیکن اگر آئی پیل بھی ان کے ساتھ کلیپس کیا تو آئی پیل کی ویورشپ زیادہ ہوگی جبکہ پی ایس ایل کی ویورشپ کافی حد تک متاثر ہونے کا خطرہ ہوگا لیکن ایک پوزیٹیف سائن یہ ہے کہ ہم ڈیفرنٹ سیٹیز میں پی ایس ایل کے میچز کروا سکیں گے یقین پی سی بی کے منیجمنٹ اس حوالے سے گور افی کر کر رہی ہوگی آپ کے خیال میں کون سی وینڈو بیسٹ سوٹیبل رہے گی کیا ہمیں فورن پلیئرز اگر اویلیبل کم بھی ہوں تو ہمیں جنوری میں کروا لینا چاہیے یا پھر اپریل اور مائی کی وینڈو میں ہی کروانا چاہیے مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب بات کر لیتے ہیں کمرشل اور بروڈکاسٹنگ رائٹس کی اور ٹائٹل سپونسرشپ کا بھی جو تین سال کا سائیکل تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے پہلے تین سال کے لیے ٹائٹل سپونسرشپ ایش ویل کے پاس تھا جس کے بعد انہوں نے اگلے تین سال کے لیے بھی بیٹ کیا اور ٹائٹل سپونسرشپ جیت گئے تھے لیکن وہ تین سال کا سائیکل بھی کمپلیٹ اب ہو چکا ہے تو پی ایس ایل سیون سے نیک کمرشل اور بروڈکاسٹنگ رائٹس کی علاوہ ٹائٹل سپونسرشپ کی بھی نیا اناؤنسمنٹ کی جائے گی تو کافی حد تک امکان ہے کہ شاید ہم اگلے سال سے ایچ بیل پی ایس ایل نہ دیکھ سکیں ہم جبلی پی ایس ایل دیکھ سکتے ہیں ہم پیپسی پی ایس ایل دیکھ رہے ہیں کوئی بھی جوڑ نیا ٹائٹل سپونسرشپ ہوگا اس کا نام پی ایس ایل کے شروع میں لگ جائے گا تو آپ کے خیال میں کون کون سے مزیدار نامز ہو سکتے ہیں پی ایس ایل کے کمنٹ سیکشن میں ڈیفرنٹ کریٹیو نیمز ضرور منشن کیجئے گا اب بات کر لیتے ہیں بہت ہی اہم اپ ڈیٹ کی کہ پی ایس ایل میں ساتھویں ٹیم شامل ہوگی یا نہیں ہوگی کہا جا رہا ہے کہ پی ایس ایل سیون چونکہ ہونے جا رہے تو ساتھویں ٹیم کو بھی ضرور ایڈ کرنا چاہیے اور عوام بہت زیادہ اس کی ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ ساتھویں ٹیم کو بھی اب ضرور شامل کر لینا چاہیے لیکن اس حوالے سے کوئی بھی امکان نظر نہیں آ رہا جو ناظرین میں پہلے بھی آپ کو اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ پی ایس ایل سیون میں ساتھویں ٹیم ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گی یہ تو تھی ناظرین پی ایس ایل سیون کے حوالے سے کچھ اپ ڈیرز اگر آپ نے پی ایس ایل سیون کی جو ریٹینشن لسٹ ہیں میں تمام ٹیموں کی آٹھ ہار ریٹینشن کی ویڈیو بنا چکا ہوں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا جنگ لوگوں نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ ویڈیو جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو یہی کرتے ہیں ختم اگر آپ کو ویڈیو پسند نہیں تو لائک ضرور کر دیں اور شیئر کرنا نہ بھولے گا آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیوز میں تب تک کے لئے اپنا خیال ضرور رکھئے خدا حافظ